باب نمبر دس موجزات اور کرامات فصل نمبر ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کا بیان حدیث نمبر 695 متفق علیہ روایت ہے جس کے الفاظ امام مسلم کے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں پیش آیا ایک ٹکڑا پہاڑ میں چھپ گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اہل مکہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دو مرتبہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے حدیث نمبر چھے سو چھانوے متفق علیہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ مدورہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بارش نہ ہونے کے باعث قہد پڑ گیا ہے لہٰذا اپنے رب سے بارش مانگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہمیں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش مانگی تو فوراں بادلوں کے ٹکڑے آ کر آپس میں ملنے لگے پھر بارش ہونے لگی یہاں تک کہ مدینہ مدورہ کی گلیاں بہ نکلیں اور بارش متواتر اگلے جمعہ تک ہوتی رہی پھر وہی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یا رسول اللہ ہم تو غرق ہونے لگے لہٰذا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس بارش کو ہم سے روک دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور دعا کی اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا ایسا دو یا تین مرتبہ فرمایا سو بادل چھٹنے لگے اور مدینہ منورہ کی دائیں بائیں جانب جانے لگے چنانچہ ہمارے ارد گرد کھیتوں اور فصلوں پر بارش ہونے لگی ہمارے اوپر بند ہو گئی یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی برکت اور ان کی قبولیت دعا دکھاتا ہے حدیث نمبر چھے سو ستانوے متفق علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازِ قصوف پڑھائی صحابے کرام نے ارض کیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت نظر آئی تھی میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا حدیث نمبر چھے سو اٹھانوے صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کی ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چھپٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے صحابہ اکرام نے ارض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس وضو کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے صرف یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے رکھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر دست مبارک چھاگل کے اندر رکھا تو فوراں چشموں کی طرح پانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار کر نکلنے لگا چنانچہ ہم سب نے خوب پانی پیا اور وضو بھی کر لیا سالم راوی کہتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس وقت آپ کتنے آدمی تھے انہوں نے کہا اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تب بھی وہ پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا جبکہ ہم تو پندرہ سو تھے حدیث نمبر چھے سو نلانوے صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک انساری عورت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے تشریف فرما ہونے کے لیے کوئی چیز نہ بنوا دوں کیونکہ میرا غلام بڑھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو بنوا دو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنوا دیا جمعہ کا دن آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ممبر پر تشریف فرما ہوئے جو تیار کیا گیا تھا لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر تشریف رکھنے کی وجہ سے خجور کا وہ تنہ جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے ہجر و فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلا کر رو پڑا یہاں تک کہ پھٹنے کے قریب ہو گیا یہ دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور خجور کے ستون کو گلے سے لگا لیا ستون اس بچے کی طرح رونے لگا جسے تھپکی دے کر چپ کر آیا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے سکون آ گیا حدیث نمبر سات سو سنن ترمزی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ربایت فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ خجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ان میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اکٹھا کیا اور میرے لئے ان میں دعا برکت فرمائی پھر مجھے فرمایا انہیں لے لو اور اپنے اس توشہ دان میں رکھ دو اور جب انہیں لینا چاہو تو اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر لے لیا کرو اسے جھاڑنا نہیں سو میں نے ان میں سے اتنے اتنے یعنی کئی وسق ایک وسق دو سو چالیس کلو گرام کے برابر ہوتا ہے خجوریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی ہم خود اس میں سے کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے کبھی وہ توشہ دان میری کمر سے جدا نہ ہوا یعنی خجوریں ختم نہ ہوئیں یہاں تک کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو وہ مجھ سے کہیں گر گیا حدیث نمبر سات سو ایک صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم تو موجزات کو برکت شمار کرتے تھے تم انہیں خوف دلانے والے شمار کرتے ہو ہم ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ پانی کی قلت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ بچا ہوا پانی لے آؤ لوگوں نے ایک برطن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس برطن میں ڈالا اور فرمایا پاک برکت والے پانی کی طرف آؤ اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی اُبل رہا تھا علاوہ آزین ہم کھانا کھاتے وقت کھانے سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے حدیث نمبر سات سو دو متفق علیہ روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پانی کا ایک برطن پیش کیا گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زورا کے مقام پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برطن کے اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے وضو کر لیا حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا آپ کتنے لوگ تھے تو انہوں نے جواب دیا ہم تین سو یا تین سو کے لگ بھگ افراد تھے حدیث نمبر سات سو تین صحیح بخاری میں حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واقعہ حدیبیہ کے روز ہماری تعداد چودہ سو تھی ہم حدیبیہ کے کونے سے پانی نکالتے رہے یہاں تک کہ ہم نے اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا صحابہ اکرام پانی ختم ہو جانے سے پریشان ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے سو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئے کے مندیر پر آ بیٹھے اور پانی طلب فرمایا اس سے کلی فرمائی اور وہ پانی کوئے میں ڈال دیا تھوڑی ہی دیر بعد پانی اس قدر اوپر آ گیا کہ ہم اس سے پانی پینے لگے یہاں تک کہ خوب سیراب ہوئے اور ہمارے سواریوں کے جانور بھی سیراب ہو گئے حدیث نمبر سات سو چار سحی بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے اور ان کے اوپر قرض تھا سو میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے والد نے وفات کے بعد پیچھے قرضہ چھوڑا ہے اور میرے پاس اس کی ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں ماں سوائے جو خجور کے چند درختوں سے پیداوار حاصل ہوتی ہے اور ان سے کئی سال میں بھی قرض عدال نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف لے چلیں تاکہ قرض خواہ مجھ پر سختی نہ کریں سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور ان کے خجوروں کے دھیروں میں سے ایک دھیر کے گرد پھرے اور دعا کی پھر دوسرے دھیر کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دھیر پر بیٹھ گئے اور فرمایا قرض خواہوں کو ماپ کر دیتے جاؤ سو سب قرض خواہوں کا پورا قرض ادا کر دیا گیا اور اتنی ہی خجوریں بچ بھی گئیں جتنی کے قرض میں دی تھی حدیث نمبر سات سو پانچ امام طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا وہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا اس پر سورج واپس لوٹا دے حضرت اسمہ فرماتی ہیں میں نے اسے غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ تلو ہوا حدیث نمبر سات سو چھے امام طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انساری کے گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت پانی لانے کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا انسار صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ارز کیا ہمارا ایک اونٹ تھا ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے اور وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوک گئے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اٹھو پس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انساری کے گھر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہاتے میں داخل ہوئے تو اونٹ جو ایک کونے میں کھڑا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی طرف چل پڑے تو انسار کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اونٹ کتے کی طرح باولہ ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اونٹ نے جیسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا یہاں تک قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا صحابہ اکرام نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے اور اگر کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے حدیث نمبر سات سو سات صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام مالک رضی اللہ عنہما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک چمڑے کے برطن میں گھی بھیجا کرتی تھی ان کے بیٹے آ کر ان سے سالن مانگتے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو جس چمڑے کے برطن میں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھی بھیجا کرتی اس کا رخ کرتی اس میں انہیں گھی مل جاتا ان کے گھر میں سالن کا مسئلہ اسی طرح حل ہوتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن اس چمڑے کے برطن کو نچوڑ لیا پھر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے چمڑے کے برطن کو نچوڑ لیا اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے اسی طرح رہنے دیتی تو اس سے ہمیشہ گھی ملتا رہتا حدیث نمبر سات سو آٹھ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کچھ کھانا طلب کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نصف وسق ایک سو بیس کلو گرام جوہ دے دیئے وہ شخص اس کی بیوی اور ان دونوں کے ہاں آنے والے مہمان بھی ایک عرصہ تک وہی جوہ کھاتے رہے یہاں تک کہ ایک دن اس نے وہ جوہ ماپ لیے پھر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو نام آپتے تو تم وہ جوہ کھاتے رہتے اور وہ یوں ہی ہمیشہ باقی رہتے حدیث نمبر 709 متفق علیہ روایت ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ اہد کے روز میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو ایسے حضرات کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے لڑ رہے تھے انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے بڑی بہادری سے برسر پیکار تھے میں نے انہیں اس سے پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں یعنی وہ جبرائیل و میقائیل علیہ السلام تھے حدیث نمبر 710 سحی مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہمیں ابو سفیان کے قافلے کی شام سے آنے کی خبر پہنچی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے اگر آپ ہمیں برکل غمات پہاڑ سے گھوڑوں کے سینے تکرانے کا حکم دیں تو ہم ایسا بھی کریں گے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلایا لوگ آئے اور وادی بدر میں اترے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فلان کافر کے گرنے کی جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اس جگہ اور کبھی اس جگہ اپنا دست اقدس رکھتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر دوسرے دن دوران جنگ کوئی کافر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں مرا حدیث نمبر سات سو گیارہ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ کے سفر پر روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم ایک کشادہ وادی میں پہنچے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لئے تشریف لے گئے میں پانی وغیرہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ کے لئے کوئی چیز نظر نہ آئی وادی کے کنارے دو درخت تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک درخت کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑی اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری اطاعت کرو وہ درخت اس اونٹ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہو گیا جس کی ناک میں نکیل ہو اور وہ اپنے ہانکنے والے کے تابع ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑ کر فرمایا اللہ کے ازن سے میری اطاعت کر وہ درخت بھی پہلے درخت کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو گیا یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں درختوں کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں درختوں کو ملا دیا اور فرمایا اللہ کے ازن سے جڑ جاؤ سو وہ دونوں درخت جڑ گئے میں وہاں بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا میں نے اچانک دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور وہ دونوں درخت اپنے اپنے سابقہ اصل مقام پر کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر تم نے وہ مقام دیکھا تھا جہاں میں کھڑا تھا میں نے ارز کیا جی یا رسول اللہ فرمایا ان دونوں درختوں کے پاس جاؤ اور ان میں سے ہر ایک کی ایک ایک شاخ کاٹ کر لاؤ اور جب اس جگہ پہنچو جہاں میں کھڑا تھا تو ایک شاخ اپنی دائیں جانب اور ایک شاخ اپنی مائیں جانب ڈال دینا حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کر ایک پتھر توڑا اور تیز کیا پھر میں ان درختوں کے پاس گیا اور ہر ایک سے ایک شاخ توڑی پھر میں انہیں گسید کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ لائیا اس جگہ ایک شاخ دائیں جانب اور ایک شاخ بائیں جانب ڈال دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کے حکم پر عمل کر دیا ہے مگر اس عمل کا سبب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس جگہ دو قبروں کے پاس سے گزرا جن میں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا میں نے چاہا کہ میری شفاعت کے سبب جب تک وہ شاخیں سرسبز و تازہ رہیں ان کے عذاب میں کمی رہے حدیث نمبر سات سو بارہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق خبر آنے سے پہلے ہی ان کے شہید ہو جانے کے مطالق لوگوں کو بتا دیا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب جھنڈا زید نے سنبھالا ہوا ہے لیکن وہ شہید ہو گئے اب جعفر نے جھنڈا سنبھال لیا ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے اب ابن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا ہے اور وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک عشق بار تھیں پھر فرمایا یہاں تک کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا سنبھال لیا ہے اور اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فتح آتا فرمائی حدیث نمبر سات سو دیرہ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتابت کیا کرتا تھا وہ اسلام سے مرتد ہو گیا اور مشرقوں سے جا کر مل گیا اور کہنے لگا میں تم میں سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ کو جاننے والا ہوں میں ان کے لیے جو چاہتا تھا لکھتا تھا سو وہ شخص جب مر گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے زمین قبول نہیں کرے گی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ اس جگہ آئے جہاں وہ مرا تھا تو دیکھا اس کی لاش قبر سے باہر پڑی تھی پوچھا اس لاش کا کیا معاملہ ہے لوگوں نے کہا ہم نے اسے کئی بار دفن کیا مگر زمین نے اسے قبول نہیں کیا حدیث نمبر سات سو چودہ سنن ترمزی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آرابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں خجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آگرہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا واپس چلے جاؤ تو وہ واپس چلا گیا اس آرابین نباتات کی محبت و اطاعت رسول کا یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا حدیث نمبر سات سو پندرہ سنن ترمزی میں حضرت ابو زید اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس میرے چہرے پر پھیرا اور میرے لئے دعا فرمائی عزرہ راوی کہتے ہیں کہ ابو زید ایک سو بیس سال زندہ رہے اور ان کے سر میں صرف چند بال سفید تھے حدیث نمبر سات سو سولہ مسنت ابو یالہ میں حضرت قطادہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوِ بدر کے دن تیر لگنے سے ان کی آنکھ زائع ہو گئی اور ڈھیلا نکل کر چہرے پر بہ گیا دیگر صحابہ نے اسے کاٹ دینا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور آنکھ کو دوبارہ اس کے مقام پر ٹک دیا سو حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ اس طرح ٹھیک ہو گئی کہ معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ کون سی آنکھ خراب ہے حدیث نمبر سات سو سترہ صحی بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع یہودی کی سرکوبی کے لیے اس طرف چند انساری مردوں کو بھیجا اور حضرت عبداللہ بن عطیق کو ان پر امیر مقرر کیا ابو رافع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خلاف کفار کی مدد کرتا تھا اور سرزمین حجاز میں اپنے قلعے میں رہتا تھا حضرت عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو رافع یہودی کے قتل کی کاروائی بیان کرتے ہوئے فرمایا مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے پھر میں نے ایک ایک کر کے تمام دروازے کھول دیئے یہاں تک کے زمین پر آ رہا چاندنی رات تھی میں گر گیا اور میری پندلی ٹوٹ گئی تو میں نے اسے امامے سے باندھیا پھر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقتص میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاؤں آگے کرو میں نے پاؤں پھیلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دست کرم پھیرا تو ٹوٹی ہوئی پندلی جڑ گئی اور پھر کبھی درد تک نہ ہوا حدیث نمبر سات سو اٹھارہ مسنت امام احمد بن حنبل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل یعنی اہلِ بیعت کے لیے ایک بیل رکھا گیا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لاتے تو وہ کھیلتا کوتا اور خوشی سے جوش میں آ جاتا اور حالت وجد میں کبھی آگے بڑھتا اور کبھی پیچھے آتا اور جب وہ یہ محسوس کرتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے ہیں تو پھر ساکت کھڑا ہو جاتا اور کوئی حرکت نہ کرتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود رہتے اس در سے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو حدیث نمبر سات سو انیس متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ میں نے اپنی چادر پھیلا دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضا میں چلو بھر بھر کے اس میں ڈال دیے اور فرمایا اسے سینے سے لگا لو میں نے ایسا ہی کیا پس اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بھولا حدیث نمبر سات سو بیس سنن ابو دعود میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اہل خیبر میں سے ایک یہودی عورت نے بکری کے بھنے ہوئے گوشت میں زہر ملایا پھر وہ زہر آلود گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دیا سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دستی ران لی اور اس سے کھانے لگے اور چند دیگر صحابہ بھی کھانے لگے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنے ہاتھ کھانے سے روک لو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی طرف ایک آدمی کو بھیجا جو اسے بلا کر لائیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے یہودی عورت نے کہا آپ کو کس نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس دستی یعنی بکری کی ران نے بتایا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے عورت نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس فیل سے کیا ارادہ تھا اس نے کہا میں نے سوچا اگر آپ نبی ہیں تو زہر ہرگز آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا اور اگر نبی نہیں ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور کوئی سزا نہیں دی حدیث نمبر سات سو اکیس مسنت امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو زید انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ پھر میرے سر اور داڑی پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی الہی اسے زینت بخش اور اس کے حسن و جمال کو دوام اطاب فرما راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے سو سال سے زیادہ عمر پائی لیکن ان کے سر اور داڑی کے چند ہی بال سفید ہوئے تھے ان کا چہرہ صاف اور روشن رہا اور تادم آخر ایک ذرہ بھر شکن بھی چہرے پر نمودار نہ ہوئی باب نمبر دس فصل نمبر دو اولیاء اور صالحین کی کرامات کا بیان حدیث نمبر سات سو بائیس امام مالک پر بائیت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غابہ نامی وادی میں انہیں خجور کے چند درخت ہبا کیے جن میں سے بیس وسق خجوریں آتی تھیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی ایسا دوسرا کوئی نہیں جس کا اپنے بعد غنی ہونا مجھے تم سے زیادہ پسند ہو اور اپنے بعد مجھے کسی کی مفلسی تم سے زیادہ گرا نہیں میں نے تمہیں کچھ درخت دیئے تھے جن سے بیس وسق خجوریں آتی تھیں اگر تم نے ان پر قبضہ کیا ہوتا تو وہ تمہارے ہو جاتے اب وہ میراس کا مال ہے اور تمہارے دو بھائی اور دو بہنے ہیں سو سارے مال کو اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق تقسیم کر لینا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی ابا جان مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہوتا میں چھوڑ دیتی لیکن میری بہن تو صرف حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ ہیں دوسری کون ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے اور میرے خیال میں وہ لڑکی ہے پھر انہوں نے ام کلسوم نامی بیٹی کو جنم دیا حدیث نمبر سات سو دعیس متفق علیہ روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما سے ایک طویل واقع میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام اصحاب سفہ کی دعوت کی اور ان کے ساتھ آپ نے خود بھی کھانا کھایا اور دوسروں نے بھی ہر لکمہ اٹھانے کے بعد کھانا پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے جو بنی فراس کے قبیلے سے تھی فرمایا اے ہمشیرہ بنی فراس یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے عرض کیا اے میری آنکھوں کی تھندک میرے سرتاج اس وقت تو یہ کھانا پہلے سے تین گناہ زیادہ ہے چنانچہ ان سب صحابہ نے بھی خوب کھایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی روانہ کیا چنانچہ ان سب صحابہ نے بھی خوب کھایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی روانہ کیا جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تناول فرمایا حدیث نمبر سات سو چوبیس صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی ایسی بات نہیں سنی جس کے مطالق انہوں نے فرمایا ہو کہ میرے خیال میں یہ اس طرح ہے اور وہ ان کے خیال کے مطابق نہ نکلی ہو حدیث نمبر سات سو پچیس صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن کے دل میں اللہ تعالی کی طرف سے باتیں القا کی جاتی تھی یعنی انہیں الہام ہوتا تھا اور میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں بیان کیا کہ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس الہام کی کیفیت کیا ہوتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں حدیث نمبر سات سو چھبیس سنن ترمزی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنات اور انسانوں کے شیاطین کو دیکھتا ہوں کہ وہ عمر کے خوف سے بھاگ گئے ہیں اور ایک روایت میں فرمایا اے عمر تم سے شیطان ڈرتا ہے حدیث نمبر سات سو ستائیس بحقی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس کا سالار ایک شخص کو مقرر کیا جس کا نام ساریا تھا ایک دن آپ خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک دوران خطبہ آپ نے پکارا اے ساریا پہاڑ کی اوٹ لو جنگ کے بعد لشکر سے ایک قاصد آیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین ہم دشمن سے لڑ رہے تھے اور قریب تھا کہ وہ ہمیں شکست دے دے پھر اچانک کسی پکارنے والے نے پکارا اے ساریا پہاڑ کی اوٹ لو ہم نے اپنی پیٹھیں پہاڑ کی طرف کر لیں تو اللہ تعالی نے انہیں شکست اور ہمیں فتح عطا کی حدیث نمبر سات سو اٹھائیز امام لالکائی روایت کرتے ہیں حضرت قیس بن حجاج روایت کرتے ہیں اس سے جس نے انہیں بتایا کہ مصر فتح ہونے کے بعد اہل مصر گورنر مصر حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب عجمی مہینہ بونہ شروع ہوا اور عرض کیا اے امیر ہمارے اس دریائے نیل کا ایک معمول ہے جس کی تعمیل کے بغیر اس میں روانی نہیں آتی حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بتاؤ تو وہ کیا معمول ہے ان لوگوں نے جواب دیا جب اس مہینے کی بارہ تاریخ آتی ہے تو ہم ایک کماری لڑکی اس کے والدین کی رضا مندی سے حاصل کرتے ہیں اور پھر اسے امدہ سے امدہ زیورات اور کپڑے پہنا کر اس دریائے نیل کی نظر کر دیتے ہیں حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ سب کچھ اسلام میں نہیں ہوگا اسلام زمانہ جاہلیت کی تمام بےہودہ رسوم کو ختم کرتا ہے راوی نے کہا اہل مصر بونہ عبیب اور مصری تین ماہ تک اس حکم پر قائم رہے نیل کی روانی رکی رہی پانی کا قطرہ نہ رہا نیل کی روانی کو بند دیکھ کر لوگوں نے ترک وطن کا ارادہ کیا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام حالات کی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں لکھا کہ اے عمر بن آس تم نے جو کچھ کیا درست کیا اسلام نے سابقہ بےہودہ رسوم کو جڑ سے اکھاڑ پھیکا ہے میں اپنے اس خط کے اندر ایک رکا بھیج رہا ہوں اسے دریائے نیل میں ڈال دینا پس جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تو انہوں نے اس خط کو کھولا تو اس میں یہ عبارت تھی اللہ تعالی کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام حمد و صلات کے بعد اے دریاء اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہرگز نہ بہ اور اگر اللہ واحد و قہار ہی تجھے روان کرتا ہے تو ہم خداوند واحد و قہار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے چنانچہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا جب رکا ڈالا ہفتے کے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ ایک رات میں اللہ تعالی نے سولہات پہلے سے بھی اونچا پانی دریائے نیل میں جاری فرما کر اہل مصر سے اسی دن سے آج تک اس قدیمی ظالمانہ رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا حدیث نمبر سات سو انتیس امام طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اسے ایک طویل روایت میں مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور دروازے پر ہی ان کا سر مبارک پکار رہا تھا مجھے دفن کرو مجھے دفن کرو چنانچہ ان کے ساتھی ان کی لاش مبارک کو باغِ کوکب میں لے گئے جہاں انہوں نے آپ کی تدفین کی حدیث نمبر سات سو امام طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باغِ کوکب کے پاس سے گزرتے تو فرماتے کہ یہاں ایک نیک انسان دفن کیا جائے گا چنانچہ وہ خود اسی جگہ دفن کیے گئے حدیث نمبر سات سو اکتیس مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صبح ہوئی تو فرمایا میں نے رات کو دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان آج کا روزہ تم ہمارے پاس افطار کرو سو اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا اور اسی دن انہیں شہید کر دیا گیا حدیث نمبر سات سو بتیس امام ابن ابی شہبہ روایت کرتے ہیں ایک روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا وہ سب مجھے کہہ رہے تھے اے عثمان آج رات تمہاری افطاری ہمارے ساتھ ہے حدیث نمبر سات سو تین تیس ابن عساکر میں حضرت سلمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جہ جہال غفاری نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا عسا جس پر ٹیک لگاتے تھے اپنے گھٹنے پر رکھ کر گستاقی کے ساتھ توڑ دیا تو اس کے گھٹنے پر پھوڑا نکل آیا حدیث نمبر سات سو چونتیس مسنت امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو رافع جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے روایت فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جھنڈا دے کر خیبر کی طرف روانہ کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے جب ہم قلعہ خیبر کے پاس پہنچے جو مدینہ منورہ کے قریب ہے تو خیبر والے اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے آپ بے مثال بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ اچانک ان پر ایک یہودی نے چوٹ کر کے ان کے ہاتھ سے ڈھال گرا دی اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کا ایک دروازہ اکھیڑ کر اپنی ڈھال بنا لیا اور اسے ڈھال کی حیثیت سے اپنے ہاتھ میں لیے جنگ میں شریک رہے بلاخر دشمنوں پر فتح حاصل ہو جانے کے بعد اس ڈھال نمہ دروازے کو اپنے ہاتھ سے پھیک دیا اس سفر میں میرے ساتھ سات آدمی اور بھی تھے اور ہم آٹھ کے آٹھ مل کر اس دروازے کو اُلٹنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ہم وہ دروازہ جسے حضرت علی نے تنہا اکھیڑا تھا نہ اُلٹ سکے حدیث نمبر سات سو پینتیس امام ابن ابی شہبہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھا لیا یہاں تک کہ مسلمان قلعے پر چڑھ گئے اور اسے فتح کر لیا اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ اس دروازے کو چالیس آدمی مل کر ہی اٹھا سکتے تھے حدیث نمبر سات سو چتیس امام طبرانی روایت کرتے ہیں زادان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو فرمائی تو ایک شخص نے انہیں جھٹلایا اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تُو نے جھوٹ بولا ہو تو میں تجھے بددعا دوں اس نے کہا ہاں بددعا کریں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لئے بددعا کی تو وہ شخص ابھی اس مجلس سے اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ اندھا ہو گیا حدیث نمبر سات سو سنتیس ابن ابی شیبہ میں حضرت آسم بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قطبے میں ارشاد فرمایا اے اہلِ کوفہ یا فرمایا اے اہلِ عراق آج تمہارے درمیان وہ شخص شہید کر دیا گیا جس سے علم میں امت کے اولین بھی سبقت نہیں کر سکے اور آخرین میں سے بھی کوئی ان کے مقام کو نہ پہنچ سکے گا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی جہاد کی مہم پر روانہ فرماتے تو ان کی دائیں طرف حضرت جبرائیل اور بائیں طرف میکائیل رہا کرتے تھے اور وہ کبھی بھی فتح حاصل کیے بغیر نہیں لوٹتے تھے حدیث نمبر سات سو ارتیس مسنت امام احمد بن حنبل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ اپنے مرض وصال میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تیمارداری کرتی تھی بیماری کے اس پورے عرصے کے دوران جہاں تک میرا خیال ہے ایک صبح ان کی حالت قدر بہتر تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام سے باہر گئے سیدہ کائنات نے کہا اے اممہ میرے غسل کے لئے پانی لائیں میں پانی لائی جہاں تک میرا خیال ہے اس روز انہوں نے بہترین غسل کیا پھر بولی اممہ جی مجھے نیا لباس دیں میں نے ایسا ہی کیا پھر وہ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں ہاتھ رخصار مبارک کے نیچے کر لیا پھر فرمایا اممہ جی اب میری وفات ہو جائے گی میں غسل کر کے پاک ہو چکی ہوں لہٰذا مجھے کوئی نہ کھولے پس اسی جگہ ان کی وفات ہو گئی حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجل کریم تشریف لائے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی حدیث نمبر سات سو انتالیس سنن ترمزی میں حضرت امارہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے قاتل عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لاکر مسجد کے برامدے میں رکھے گئے اور میں اس وقت ان لوگوں کے پاس پہنچا جبکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے وہ آ گیا وہ آ گیا اتنی دیر میں ایک سامپ کہیں سے آیا اور ان کے سروں میں گھسنا شروع کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے نتنے میں گھسا اور اس میں تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر باہر آ گیا اور کہیں چلا گیا یہاں تک کہ وہ کہیں خائب ہو گیا پھر اچانک وہ کہنے لگے وہ آ گیا وہ آ گیا وہ سامپ پھر آیا اور یہی عمل اس نے دو یا تین بار دہرایا حدیث نمبر سات سو چالیس امام طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت قررہ بن خالد فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت ابو رجا عطاردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس خانوادہ نبوت کو گالیاں مت دو ہمارا ایک پڑوسی جو بالحجیم سے تھا کہنے لگا کیا تم یہ نہیں دیکھتے معاذ اللہ کہ اس فاسق حسین بن علی کو اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کی دونوں آنکھوں میں دو ستارے مارے اور وہ اندھا ہو گیا حدیث نمبر سات سو اکتالیس مسنت ابو یالہ میں حضرت خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا اس کے پاس شراب کی سراہی تھی آپ نے فرمایا اے اللہ اسے شہد بنا دے تو وہ شراب فوراں شہد میں تبدیل ہو گئی اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرہ کے مقام پر آئے تو ان کے پاس زہر قاتل لایا گیا انہوں نے اسے ہتھیلی پر ڈالا اور بسم اللہ پڑھ کر پی گئے مگر اس زہر نے ان پر مطلقاً کوئی مذر اثر نہیں کیا حدیث نمبر سات سو بے آلیس سنن ترمزی میں حضرت ابو خلدہ تابعی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو آلیہ سے پوچھا کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث کی سماعت کی ہے ابو آلیہ نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی جس کے باعث حضرت انس کا باغ سال میں دو مرتبہ پھل دیتا تھا اور ان کے باغ میں ایک خوشبودار پودا تھا جس سے انہیں کسطوری کی خوشبو آتی تھی حدیث نمبر سات سو تنتالیس صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل روایت میں ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں سردار قریش حارس کو قتل کیا تھا بعد کے ایک واقعے میں حضرت خبیب گرفتار ہو کر ان کے قیدی بن گئے حارس جسے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا کہ ایک بیٹی کہا کرتی تھی کہ میں نے حضرت خبیب سے زیادہ اچھا اور نیک کوئی قیدی نہیں دیکھا اور بے شک میں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران قید انگور کا خوشہ کھاتے ہوئے دیکھا حالانکہ ان دلوں مکہ میں کوئی پھل نہیں ملتا تھا یعنی پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا اور ویسے بھی وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے سو یہ وہ روزی تھی جو اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے مرحمت فرماتا تھا حدیث نمبر سات سو چوالیس صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت میں مروی ہے کہ کفار قریش نے دھوکے سے شہید کرنے کے بعد ایک دستے کو شناخت کے لیے حضرت آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش میں سے کوئی ٹکڑا کاٹ کر لانے کے لیے بھیجا حضرت آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں ان کے بڑے سرداروں میں سے ایک کو قتل کیا تھا سو اس دستے کے پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کے پاس بھڑوں کی مثل کوئی جانور بھیج دیئے جنہوں نے کسی کو ان کی لاش کے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیا اور وہ ان کے جسم کا کوئی حصہ لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکے حدیث نمبر سات سو بینتالیس صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب غزوہ اہد کا وقت آ گیا تو میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے رات کے وقت بولایا اور فرمایا میں یہی دیکھتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سب سے پہلے میں شہید کیا جاؤں گا اور میں اپنے بعد کسی کو نہیں چھوڑ رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ مجھے تم سے زیادہ عزیز ہو مجھ پر قرض ہے اسے ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا صبح ہوئی تو سب سے پہلے وہی شہید کیے گئے اور ایک دوسرے شہید کے ساتھ دفن کیے گئے پھر میرا دل اس پر رضا مند نہ ہوا کہ انہیں دوسروں کے ساتھ چھوڑے رکھوں لہٰذا تدفین کے چھ ماہ کے بعد میں نے انہیں نکالا تو وہ اسی طرح ترو تازہ تھے جیسے دفن کرنے کے روز تھے سوائے ایک کان کے جو دوران جنگ شہید ہو گیا تھا حدیث نمبر سات سو چھے آلیس سحی بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت فرماتے ہیں کہ دو آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے مجلس برخواست ہونے کے بعد تاریخ رات میں گھر جانے کے لیے نکلے تو اس تاریخ رات میں اچانک ایک نور ان کے سامنے آ گیا اور وہ ان کے ساتھ ساتھ روشنی کے لیے رہا اور جب وہ دونوں آدمی مختلف اطراف میں گھر جانے کی وجہ سے جدارہ پر چل پڑے تو وہ نور بھی ان دونوں کے ساتھ دو حصوں میں تقسیم ہو کر الگ الگ ہو گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے تاریخ رات میں گھر جانے والے دو آدمی حضرت عسید بن حزیر اور عباد بن پشر تھے حدیث نمبر سات سو سنتالیس امام ابو دعود روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت فرماتی ہیں کہ جب حضرت نجاشی شاہِ حبشا فوت ہو گئے تو ہم بیان کیا کرتے تھے کہ ان کی قبر پر ہمیشہ نور برستہ دیکھا جاتا ہے حدیث نمبر سات سو اڑتالیس امام حاکم روایت کرتے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوا وہ کشتی ٹوٹ گئی تو میں اس کے ایک تختے پر سوار ہو گیا اس نے مجھے ایک ایسی جگہ پھینک دیا جو شیر کی کچھار تھی وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ اچانک وہ شیر سامنے تھا میں نے کہا اے بلحارس شیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں تو اس نے فوراً اپنا سر خم کر دیا اور اپنے کندے سے مجھے اشارہ کیا اور وہ اس وقت تک مجھے اشارہ اور رہنمائی کرتا رہا جب تک کہ اس نے مجھے صحیح راہ پر نہ ڈال دیا پھر جب اس نے مجھے صحیح راہ پر ڈال دیا تو وہ دھیمی آواز میں غرغر آیا سو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے الودا کہہ رہا ہے حدیث نمبر سات سو انچاس سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن معاذ انساری رضی اللہ عنہ کے مطالق فرمایا یہ وہ ہستی ہے جس کی وفات سے عرش بھی ہل گیا آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ستر ہزار فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوئے ایک دفعہ قبر نے اسے دبایا پھر کشادہ کر دی گئی اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہی ہیں اگر کوئی قبر کے دبانے سے بچ سکتا تو سعید بن معاذ بھی ضرور اس کے دبانے سے بچ جاتے مومنین و صالحین کے لیے قبر کا دبانا باعث سے راحت ہوتا ہے جیسے ماں بچے کو گود میں لے کر محبت سے دباتی ہے حدیث نمبر سات سو پچاس سنن ترمزی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ قبر ہے اچانک پتا چلا کہ یہ قبر ہے اور اس کے اندر کوئی آدمی سورت الملک پڑھ رہا ہے یہاں تک اس صحابی نے سنا کہ اس پڑھنے والے نے قبر کے اندر مکمل سورت الملک پڑھی یہ سن کر وہ صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ میں نے نا دانستہ ایک قبر پر خیمہ لگایا اور مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ یہ قبر ہے اچانک سنا کہ ایک آدمی قبر میں سورت الملک پڑھ رہا ہے یہاں تک کہ میں نے سنا اس نے مکمل سورت الملک پڑھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورت الملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے دینے والی ہے موسیقی